نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں اے ٹیلنٹیڈ انڈیا اور میں ہوں رہوز دیباری بھارت آج وشو کے سب سے زیادہ یوام والا دیش ہے سمجھے وشو کے نگاہ بھارت کی اور ہے اور کہیں نہ کہیں دنیا کو آنے والے دنوں میں اس مہان راشتر سے کئی طرح کی امیدیں نظر آ رہی ہیں لیکن جتنے زیادہ یوام اتنا ہی بڑا خطرہ بھی ہے کہیں دیش کی اس دولت کو کسی کی نگاہ نہ لگ جائے سوچئے کیا ہو جب اچانک ایک دن صبح آپ کو یہ پتا چلے کہ جو اسکول میں آپ کے ساتھ پڑھتا تھا آپ کا دوست سے تھا وہ اچھات ہاتھ اکوادی ہے سوچئے جب ماتا پیتا کے ہاتھوں کو چھوڑ کر کوئی شخص بندوقوں کا دامن تھاپ لے جب بہن کے ساتھ شرارتوں کو چھوڑ کر کوئی وقتی دیش کے بربادی کے سپنے پھلنے لگے ایک ایسی ہی خبر ہمارے دیش میں ہے اس خبر کو جس نے بھی سنا ستب دھرہ گیا اس خبر نے لوگوں کو اندر تک ہلا دیا کاشمیر کا ایک یوک جو علیگر وشوہ دیالی میں پڑھتا تھا وہ آتنک وادی بن چکا ہے یہاں کاشمیر کے اس یوک منان وانی کی کچھ تصویریں جو ہے سوشل میڈیا پر وائرہ دیتا ہیں اور اس طرح کی خبریں ہیں کہ منان وانی حضب المزاہدین کا سینی ہے حضب المزاہدین کا کمانڈر بن چکا ہے اور آتنک کی راہ پر نکل چکا ہے نیشد روپ سے جس پریوار میں اپنے بھی ٹکنے بہت سارے سپنے دیکھیں ہوں گے اس پریوار کیلئے خبر کسی بڑے صدمے سے گم نہیں ہوگی منان کے آتنک وادی بننے کی خبر جیسے ہی اس کے پریوار کو پتا چلی ماں اور بہن کا رولو کر پورا ہاتھ ہے پتا جو ہیں ان کا شرم کے مارے چہرہ چھو گیا ہے اور کہیں نہ کہیں ایک آتنک کی راہ پر جانے والے بیٹے کیلئے پورا پریوار گم گین ہے منان کی وہاں اور بہن ان کا صرف یہی کہنا ہے کہ وہاں جہاں کہیں بھی ہے ایک بار لوٹ آئے اور اپنے پریوار کے خاطر اپنے پریوار کے لیے ایک بار ان سے ضرور ہوئے اپنے پریوار کے لیے بڑا آدھی بنائے مجھے کیا پتہ ہے وہ مجھے دوخہ کرے گا ادھیان سے آتنک واد تک سوچئے ایک پتا کے دل پر اس وقت کیا گزری ہوگی جب انہیں ایک خبر ملی ہوگی کہ ان کا بیٹا آتنک وادی ہے جہاں علیگر مسلم وشوی دیالے سے زوالوجی میں پی ایچ ڈی کر رہے منان کے آخری ورش میں پتا کو یہ خبر ملی ہے پتا سے منان نے دو جنوری کو آخری بار سمپرک کیا تھا اور تب تک منان نشید روح سے ایک وشوی دیالے کا خونہار شادر تھا ایک ایسا شادر جو اپنی پڑھائی پوری کرنے کے بعد شاید سماج میں ایک زد بھری زندگی جی سکتا تھا جو شاید ایک پتشت نوکری کر کے اپنے پورے پریوار کا نام کر سکتا تھا اور کہی نہ کہی اپنے سماج میں اپنی ایک الک پہچان بنا سکتا تھا لیکن پتا کو جیسے ہی اپنے بیٹے کے آتنک پاتی بننے کی خبر ملی تب ہی سے پتا پوری طرح سے استبد ہے پتا حیران ہے کہ آخر ان کے بلٹینیاں قدم کیوں اٹھایا اب بھی پتا کا بس یہی کہنا ہے کہ منان جہاں کہیں بھی ہے سمجھدار ہے ایک بار اپنے پریوار کے بارے میں سوچیں ایک بار اپنے بارے میں سوچیں ایک بار اپنی ماں اپنی بہت اپنے پتا کے بارے میں سوچیں اور پھر سے اس راہ کو چھوڑ کر سامانی بیٹی کی طرح لوٹ آئیں اور سامانی جیناں جیئے ایسا فیصلہ اس نے میرے بھاگیر کیا وہ خود یہ سمجھنے والا ہے میں نے اپنے باپوں کو تکلیم کیا اپنی ممی کو میں نے اتنا پریشان کیا اپنی اکل ہوتی اپنے کو اس سے کتنا پریشان کیا وہ خود باشور بچہ ہے مجھے اس سے یہ امید نہیں تھی اس وقت دائیں بائیں میری جو دوست احباب رشتر بیٹھے پیس آپ جو بات پکھو بھی اندازہ کریں وہ خود خیصلے لینے والا بچہ اپنے ماں باپ پہ چہتا بچہ اپنے زندگی کو سوانے والا بچہ اس کے بعد کافی اشوز تھی اگر کوئی سندس یا اس کے پاس تھی وہ کہیں اور بھی اس کو ایڈرس کرتا میں یہ پاس الفاظ نہیں منان وانی کسی نے اس کی تصویر کے ساتھ شہر چھاڑ کی ہوگی فوٹو شاپ یا دوسری سوفٹوئر کا استعمال کر کے کہیں نہ کہیں اس کے پردشتہ کو خراب کرنے کی کسی کی کوشش ہوگی اور اسی کے تحت یہ اپنا پیل آیا گیا ہے منان کے سبھی دوست ابھی بھی اس بات سے انکار کر رہے ہیں کہ ان کا دوست کسی آتنکی سنگٹن کا تدس سے ہو سکتا ہے کیا دیش کو برباد کرنے کے بارے میں سوچنے سکتا ہے کہ کھڑا ہوا ہے تو آپ اسے ٹیلریٹس گوشی کرتے ہیں علیگرڈ مسلم یونیورسٹی میں اس ادارے میں لوگ یہاں تعلیمیں آفتہ لوگ ہیں یہاں لوگ پڑھنے پہ زیادہ یقین رکھتے ہیں جو بچہ اپنی اکیڈیس میں اتنا اچھا ہو سکتا ہے مجھے ہی نہیں لگتا وہ چیز سراسر اس راستے پہ گزرے گا علیگرڈ ویشو ادیالی کے ایک چھاتر کے آتنکوادی بننے کی خبر کے بعد پورا ویشو ادیالی پرشاستن بھی استقت ہے جیسے ہی ویشو ادیالی کو یہ خبر ملی ویشو ادیالی نے تدکال پر بھاو سے اس چھاتر کو سسپیٹ کر دیا مننانوانی سے پہلے لگ بگ دو جنوری تک نیمی تروپ سے ککشائیں اٹینڈ کرتا رہا ہے اور ویشو ادیالی میں موجود بھی تھا لیکن جیسے ہی میڈیا میں اس طرح کی خبریں آئیں ویشو ادیالی پرابندھن نے پولیس کو اس کی سوچنا دی اور پولیس نے مننانوانی کے اس روم کی تلاشی بھی جس ہوسٹل میں وہاں رہتا تھا ویشو تروپ سے جانکاریاں جھٹانے کا کام پرشاستن کا ہے پولیس کا ہے اور پولیس اپنی کاروائی کو کر رہی ہے لیکن ایسے میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کیا آخر کیوں دیش کے یواغ بھٹت رہے ہیں آخر کیوں کاشمیر کے یواغ اچھین کو چھوڑ اچھی نوپنی کے سپنے کو چھوڑ آتنک کی رہا کو چھوڑ رہے ہیں کیا واقعی میں کوئی ایسا ہے یا اگر کوئی ہے تو وہ کون سے طاقت ہے جو ان یواغوں کے دماغ کو امیج کر رہی ہے جو ان کا بین واش کر انہیں آتنک کے راستے پر دھکیر نہیں ہے کیا کسی یواغ کو اپنی ماں کے بہتے میں آنسوں نہیں دیکھ رہی ہے کیا کسی یواغ کو اپنی بہن کی ویسس کیا سنائی نہیں دی رہی ہے کیا کسی یواغ دوارہ آتنک کے راستے کو چھوڑنے سے پہلے اپنے پتا کا وہ شرمند کی بھرا چہرہ نظر نہ ہی آ رہا ہے اور کہیں نہ کہیں کیوں کوئی یواغ جو بھارت میں ہے بھارت سے جڑا ہوا ہے وہ آتنک کے سنگڑھن سے شامل ہو کر آتنک کے سنگڑھن سے جڑ کر بھارت کو برباد کرنے کے ساتھ میں نیکھتا ہے دشت روپ سے یہ ایک بڑا سوال ہے جس پر بجار کرنے کے ضرورت ہے اور اس کاریکرم کے ماتھیم سے دیش کے تمام یواغوں تک کی سندیش پہنچایا جانا بھی ضروری ہے جو اس طرح کی رہا کو چننے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں یا کہیں نہ کہیں کسی دوسری طاقتوں کے دوارہ انہیں بھمت کر اس طرح تکیلا جا رہا ہے ہم یہی امید کرتے ہیں کہ اس خبر کے بعد یا اس طرح کی خبروں کے بعد جو منڈیا میں آ جا رہی ہے آتنک کے رہا پر چلنے والے یواغ ضرور کچھ سوچیں گے اور نشیط روپ سے انہیں اپنی ماں کی آدھائی کی انہیں اپنی بہن کی آدھائی کی انہیں اپنے پریوار میں سماج کی یاد آئی کی اور کہیں نہ کہیں آتنک کے رہا پر پھٹنے سے پہلے وہ ایک بار اپنے ذہن میں اپنے پریوار کی تصویر کو یاد کریں گے اور اس سلاستے پر جانے کے پیشان ایک اچھے ناغلی کے طور پر دیش میں رہ کر دیش کی نقص کرنے کا جزترہ پیش کریں گے بہرحال ہمارے سے خاص پیشکش میں اتنا ہی اور اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئیں تو پلیس لائک کریں سسکرائب کریں اور شیئر کریں